فیصلہ باد نے میئر کے لیے سناؤلا گروپ کا ٹکٹ کیسے منسوخ ہوا 92 نیوز نے کھوج لگا لیا سناؤلا گروپ کا ٹکٹ منسوخ کرانے کے لیے وزیراعظم کو خود میدان میں آنا پڑا جبکہ چودری شیر علی کو وزیراعظم محمد نواز شریف کو آخری فون کال کام کر گئی فیصلہ باد کی میئرشپ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاں پر اب تمام جو ٹکٹس دیے گئے تھے زلی چیئرمین کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا ہے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے بات کی گئی چودری شیر علی کی جانب سے دو گروپ بتائے جاتے ہیں کہ فیصلہ باد میں ایکٹیو ہیں جن میں رانہ سناؤلا گروپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چودری شیر علی کا گروپ بھی ہے میئر کے لیے سناؤلا گروپ کا ٹکٹ کیسے منسوخ ہوا 92 نیوز نے اس کا کھوج لگایا ہے بیورو چیف میاں شفیق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں میاں شفیق آگاہ کیجئے گا کیا معاملات ہوئے جی بلکل فیصلہ باد میں بہت ہی دلچسپ صورتی آلپی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ناظرین کو معلوم ہے کہ فیصلہ باد میں واضح طور پر دو دڑے کام کر رہے تھے جس کے لیے ایک طرف چودری شیر علی گروپ جو کہ بڑا ہی اسرور سوکھ والا تھا دوسری طرف رانہ سناؤلا نے کوشش کر کے ٹکڑ تو آسل کالی لیکن ان کو وہ سنبھال نہ سکے چودری شیر علی کی طرف سے دھمکی دی گئی اگر ٹکڑ رانہ سناؤلا گروپ کو دیا گیا تو انہیں صرف جماعت چھوڑ دیں گے بلکہ ان کا بیٹا وزارت سے بھی الگ ہو جائے گا جس پر رات گئے چودری شیر علی کی جانت سے دوبارہ آخری کال کی گئی وزیراعظم یہ نواز شریف کو جس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے اس کے خلاف وہ بھرپور احتجاج کریں گے یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے وزیراعظم کی جوابی بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی جس کے فوری بعد وزیراعظم کی جانب سے ہمارے ذرائقہ کہنا ہے کہ لاہور وزیراعظم رابطہ کیا گیا اور فوری طور پر ٹکٹ کو منسوخ کرائے گیا اس طرح یہ ٹکٹ منسوخ ہوئی ہے دوسری طرف وزیراعظم کانسل میں بھی یہی صورتحال ہے یہاں پر بھی رانہ سنالا گروپ کے جو زہاد نظیر کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن اس پر بھی سخت رضی عمل آیا ہے میاں فاروق جو کہ ایم این اے ہے فیصل آباز سے ان کے بیٹے کو پہلے گرین سگنل دیا جا چکا تھا لیکن جو ٹکٹ زہاد نظیر کو ملا ہے اس پر میاں فاروق بھی مصطفی انہوں نے اعلان کیا اور اپنا اسطیفہ وزیراعظم کو بجوا دیا اس طرح دیکھا جائے تو وزیراعظم نواز شریف کو خود اس میتان میں آنا پڑا ہے سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے اگر کہ میسپل کارپریشن کے میرشپ کا جو معاملہ ہے وہ تو سالو ہو گیا ہے بس کی طور پر دونوں گروپوں کو اوپن کر دیا گیا ہے کہ وہ خود الیکشن لڑے جو بھی جیتے گا وہ میرشپ اس کی ہو گی لیکن زلہ کانسل میں بھی معاملہ جنگ کا دوں ہے اور یہاں پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تو کیا ہوا نائنجیڈو نیوز نے عوام تک پہنچا دیا ہے بہت شکریہ میاں شفیق